ہے دست قبلہ نمہ ہے دست قبلہ نمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے درد دل کی دوا ہے درد دل کی دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی کی چشمیں فسوس آز نے کیا جا دو کسی کی چشمیں فسوس آز نے کیا جا دو تو دل سے نکلی سدا تو دل سے نکلی سدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے کرے گا حشر بپا کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قریب تھا کہ میں گر جاؤں باری سیاں سے قریب تھا کہ میں گر جاؤں باری سیاں سے بنا ہے لیک اصا بنا ہے لیک اصا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بروز حشر سبھی تیرا ساتھ چھوڑیں گے بروز حشر سبھی تیرا ساتھ چھوڑیں گے کرے گا ایک وفا کرے گا ایک وفا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہزاروں بل کے ہیں لاکھوں علاج روحانی ہزاروں بل کے ہیں لاکھوں مگر ہے روح شفا مگر ہے روح شفا مگر ہے روح شفا لا الہ الا اللہ ٥ ٥ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واقعہ یاد ہے جب ایک آدمی پہ اپنے دروار سے ایک دشمن کو کسی نے بڑی مشکل سے زیر کیا وہ بہت طاقتور دشمن تھا جب اس کو زیر کیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس نے اپنی طرف سے بڑے فخر سے اس کو زبا کر دیا فخر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ اس طرح ایک آدمی نے ڈر کے مارے جان بچانے کے لیے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑا تھا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیرہ تمتمہ اٹھا وہ کہتے ہیں صحابی کہ اتنا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم ہوا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش بہت سے پہلے پیدا ہی نہ ہوگا ہوتا مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آپ نے بار بار فرمایا کہ بتاؤ جب یہ لا الہ الا اللہ ہشت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تم کہاں جاؤ گے یہ واقعہ ہے وہ تلوار والا بھی واقعہ سمنا نہیں لگی تھی وہ الگ ہے وہ تلوار گر گئی تھی جس سے بد ہی نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر کرنے کے لیے تلوار آپ کی اٹھا لی تھی ہم کہتا ہے اب بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا ہمیں فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ صرف اللہ صرف اللہ ہوتا ہے ہمیں کون بچائے گا